موسیقی کوانٹوم میکینکس کے تیسرے لیکچر کا آغاز ہم پلانکس کانسٹنٹ سے کریں گے پلانکس کانسٹنٹ جو آپ کے سامنے یہاں پر ہے ایک مستقل اور چھوٹا عدد ہے چھوٹے سے مطلب یہ کہ اگر ہم جول سیکنڈ میں اس کو ناپیں یہ انرجی اور یہ ٹائم کے یونٹس ہیں تو اس صورت میں اس کی قیمت صرف دس طاقت منفی چونتیس بنتی ہے اور یہ اگر صفر ہوتا چھوٹا صرف نہیں صفر ہوتا تو ہمیں کوانٹوم میکینکس کی کبھی ضرورت نہ پڑتی اور پوری دنیا اور کائنات محض کلیسیکل میکینکس کے تابع ہوتی اور پھر شاید زندگی بھی نہ ممکن ہو سکتی اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ ایچ کے ہوتے ہوئے ایک ذرہ کبھی ذرے کے طور پر اور کبھی موج کے طور پر دیکھا جاتا ہے مختلف تجربات میں تو یہ جو دہرہ پن ہے اس کو ایک نام دیا گیا ہے دیویلٹی ویو پارٹیکل دیویلٹی اس کے بعد پھر ہم اوبزروبلز اور آپریٹرز اور آئیگن ویلیوز اور آئیگن فنکشنز پر بحث کریں گے لیکن ان کے معنی میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا اس کے بعد ہم شروڈنگر ایکویزن پر پہنچیں گے جو کوانٹم میکینکس کی بنیاد پر ہے اگرچہ میں نے یہاں یہ لکھا ہے دیرائیونگ دی شروڈنگر ایکویزن لیکن در حقیقت اس کی کوئی ڈیریویشن نہیں اس کو ہم کسی زیادہ بنیادی اصول سے نہیں اخذ کر سکتے یہ خود ایک نکتہ آغاز ہے پھر بھی ہم شروڈنگر ایکویزن کو ایک سادہ طریقے سے سمجھنا چاہیں گے تو چلیے ہم اپنی بات ایک مشاہدے سے شروع کرتے ہیں اور یہ مشاہدہ تقریباً سوہ سو سال پرانا ہے یہ دیکھا گیا تھا کہ سرخ رنگ کی روشنی سے الیکٹرانز کو ایک مخصوص دھات میں سے نکالنا نممکن تھا بے شک آپ اس روشنی کی شدت بڑھاتے چلے جائیں لیکن اس میں سے الیکٹرانز باہر نہیں نکلتے تو یہ دیکھئے یہاں سے روشنی اس دھات کی ستے کی اوپر ڈالی جا رہی ہے اور یہ دھات پوٹیشیم ہے کچھ اور بھی ہو سکتا تھا لیکن چلیے ہم پوٹیشیم لیتے ہیں اب بے شک آپ اس پر جتنی روشنی پھینکیں لیکن یہاں سے الیکٹران نہیں نکلتا لیکن سرخ کی بجائے اگر آپ ہری روشنی یا نیلی روشنی ڈالیں تو اس سے پھر الیکٹران نکلتے ہیں اب ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اس سطح پر سے الیکٹران کو باہر نکالنے کے لیے کچھ انرجی درکار ہے اس کو ورک فنکشن کہتے ہیں اور مختلف دھاتوں کا ورک فنکشن مختلف ہو سکتا ہے مثال کے طور پر اگر فوٹون کی انرجی یعنی کہ اس فوٹون کی انرجی تین الیکٹران وولٹس ہو تو نکلنے والے الیکٹران کی انرجی تین الیکٹران وولٹس سے کم ہوگی کتنی کم ہوگی وہ اتنی ہوگی یعنی کہ ای فوٹون مائنس دھا ورک فنکشن اب یہ ہو سکتا ہے کہ فوٹون کے پاس اتنی انرجی نہ ہو کہ وہ الیکٹرون کو باہر نکال سکے اور یہی وجہ ہے کہ سرخ روشنی سے الیکٹرون باہر نہیں نکلتے اس کے برعکس سبز رنگ کی روشنی الیکٹرونز کو پھر بھی باہر نکال سکتی ہے ہاں اس روشنی کی شدت اگر کم بھی ہو پھر بھی الیکٹرونز باہر نکل سکتے ہیں اور اگر نیلے رنگ کی روشنی ہو تو اس سے جو الیکٹرون نکلتے ہیں ان کی رفتار اور بھی زیادہ ہے گویا کہ جیسے جیسے ہم سرخ سے نیلے رنگ کی طرف جاتے ہیں ویسے ویسے کم انرجی سے ہم بڑی انرجی کی طرف جاتے ہیں اس کو یوں لکھا جا سکتا ہے کہ فوٹون کی انرجی اس کی فریکونسی نیو کے ساتھ بڑھتی جاتی ہے یہ ایک پروپورشنیلٹی ریلیشن ہے لیکن اگر آپ اس کو ایک مساوات میں تبدیل کرتے ہیں تو اس کے آگے کوئی مستقل عدد لگتا ہے یہ عدد پلانکس کانسٹنٹ ہے جس کا میں نے پہلے تذکرہ کیا تھا اب ایچ نیو کو عام طور پر ایک ذرا مختلف شکل دی جاتی ہے اس کو آپ دو پائی سے تقسیم کریں اور دو پائی سے ضرد دیں تو یہاں ایچ بٹا ٹو پائی ہو جائے گا یہاں ٹو پائی نیو ہو جائے گا اور اس ٹو پائی نیو کو ایک دوسرا نام دیا گیا ہے اومیگا اومیگا اینگیلر فریکونسی کہلاتا ہے اور یہ ایچ اوور ٹو پائی اس کو بھی ایک خاص نام دیا گیا ہے ایچ بار اور ایچ بار سے ہمیں جگہ جگہ سابتا پڑے گا اب کئی مختلف تجربوں سے ہم نے یہ جان لیا ہے کہ ایچ کی یہ مخصوص قیمت ہے اگر ایچ اس سے بہت چھوٹا ہوتا تو دنیا مکمل طور پر کلیسیکل ہوتی اور اگر ایچ اس سے بڑا ہوتا تو پھر ہمیں روز مرہ کی زندگی میں کوانٹم میکینک سے سابقا پڑتا جس کا مطلب یہ کہ ہر چیز میں غیر یقینیت آ جاتی جس تجربے کے بارے میں میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا وہ فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ کہلاتا ہے اس تجربے میں سرخ رنگ کی روشنی ایسی روشنی جس کی ویولینڈ سات سو نینو میٹر ہے پوٹیشم کی ستے پر ڈالی جا رہی ہے اب اس ویولینڈ کے حساب سے ہم فریکونسی معلوم کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں روشنی کی ویولینڈ لیمڈا اور اس کی فریکونسی میں یہ تعلق بنتا ہے سی روشنی کی رفتار ہے گویا کہ نیو یہاں سے سی بٹا لیمڈا بنا اب اگر لیمڈا کی قیمت ڈالی جائے سات سو نینو میٹر تو اس سے پھر ہم نیو حاصل کر سکتے ہیں ایج سے ضرب دیجے تو فوٹون کی انرجی نکلتی ہے جو کہ ایک آشاریہ سات سات الیکٹرون وولٹ بنتی ہے لیکن پوٹیشیم کی اندر جو الیکٹرونز بند ہیں اور وہ بند اس لیے ہیں کہ دوسرے ایٹمز اس کو اپنی طرف کھینچتے ہیں لہٰذا کم از کم دو الیکٹرون وولٹ چاہیے اس کو باہر نکالنے کے لیے اب ایک آشاریہ سات سات الیکٹرون وولٹ ناکافی ہے لہٰذا سبح روشنی سے کوئی الیکٹرون باہر نہیں نکل پاتا البتہ ہری روشنی جس کی ویولیند پانچ سو پچاس نینو میٹر ہے اور جس کی انرڈی اس فارمیلے کے حساب سے دو آشاریہ دو پانچ الیکٹرون وولٹ بنتی ہے اب یہ انرڈی دو سے زیادہ ہے لہذا یہ الیکٹرون اب ایک چوتھائی الیکٹرون وولٹ لے کر باہر نکلے گا اور اگر آپ اس کی رفتار کا حساب لگائیں تو وہ تقریباً تین سو کلومیٹر فی سیکنڈ بنتا ہے نیلی روشنی میں اور زیادہ طاقت ہوتی ہے اس کی ویولیند کم ہے چار سو نینو میٹر انرڈی تین آشاریہ ایک الیکٹرون وولٹ اور اگر رفتار کا حساب لگائے جائے تو یہ تقریباً چھ سو بائیس کلومیٹر فی سیکنڈ بنتی ہے اب تینوں مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سلخ روشنی سے کوئی الیکٹرون نہیں نکلتا سبز روشنی سے الیکٹرون نکلتے ہیں اور ان کی رفتار تقریباً دو سو چھانوے کلومیٹر فی سیکنڈ ہے نیلی روشنی سے چھ سو بائیس کلومیٹر فی سیکنڈ یہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ روشنی ایک ذرے کی مانند ہے یہ ذرہ آتا ہے الیکٹرون کے ساتھ ٹکراتا ہے اور اس سے الیکٹرون باہر نکل آتا اب یہ سوال آپ کے لئے ہے کیا آپ الیکٹرونز کو اسی دھات سے نکال سکتے ہیں دوسرے الیکٹرونز کے استعمال سے یا پروٹونز سے یا نیوٹرونز سے اور اگر تینوں ذروں کے استعمال سے الیکٹرونز پوٹیشم میں سے باہر خارج کیا جا سکتے ہیں تو پھر یہ بتائیے کہ اس میں اس میں اور اس میں کس لحاظ سے فرق ہوگا ہم نے فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ کے تجربے سے یہ تو دیکھ لیا کہ روشنی ذروں کی مانند ہے ذروں کی طرح یہ دوسرے ذروں کے ساتھ ٹکراتی ہے لیکن یہ موج بھی ہے اور اس کی بہت سی دلیلیں ہیں یہ سادہ سا تجربہ لیجئے جس میں ایک لیزر ہے اس لیزر میں سے مخصوص رنگ کی روشنی نکلتی ہے یہ روشنی دو شگافوں باریک شگافوں میں سے گزرتی ہے ایک یہ ہے اور دوسرا یہ ہے تو جب یہ روشنی ادھر سے نکل کر آگے سکرین تک پہنچتی ہے کہیں پر روشنی کی شدت بہت زیادہ ہے جیسا کہ یہاں پر ہے اور کہیں پر یہ نہ ہونے کے برابر ہے یعنی کہ بہت کم ہے ادھر اور ادھر یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دو لہروں کے بیچ میں انٹرفیرنس ہو رہی ہے گویا کہ جب ہم ان دونوں کی جمع لیتے ہیں کہیں وہ جمع زیادہ ہے اور کہیں کم ہے ذرے کبھی اس طرح سے آپس میں انٹرفیر نہیں کر سکتے اور ایسے انٹرفیرنس فرنجز ناممکن ہیں تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر موجیں یعنی کہ روشنی کی موجیں ذروں کی طرح ہو سکتی ہیں تو کیا یہ ممکن ہے کہ ذرے مثلا الیکٹرون یا پروٹون یا دوسرے ذرات کیا یہ موجوں کی طرح ہیں اور اگر ہیں تو کس لحاظ سے ہیں لویڈی برولی نے یہ مفروضہ پیش کیا تھا کہ ہر ذرہ دراصل ایک موج کی طرح ہے اور اس موج کی ویولیند لیمڈا اس ذرے کے مومنٹم کے ساتھ یہ تعلق رکھتی ہے لیمڈا برابر ایچ بٹا پی اگر اس ذرے کا ماس ام ہے اور اس کی رفتار وی ہے تو پی ایم وی کے برابر ہوگا یہ کوانٹم میکینکس کی طرف ایک اہم قدم تھا اس کی ایک تصویری شکل آپ کے سامنے ہے یہ ذرہ ہے جو اس سم جا رہا ہے اس کا کچھ مومنٹم ہے اس ذرے سے وابستہ ایک لہر ہے اس لہر کی ویولیند لیمڈا ہے لیمڈا نظر دور آئیں لیکن یہاں پر فرض کیجئے کہ یہاں لیزر نہیں ہے یہاں سے الیکٹرانز کی ایک دھار جاتی ہے ان دو شگافوں کی طرف اگر الیکٹرانز کو اس سکرین پر دیکھا جائے تو کہیں پر بہت زیادہ ان کی تعداد ہے اور کہیں پر بہت کم جیسا کہ یہاں انٹرفیرنس پیٹرن ہوتا ہے ہم دیبرولی ویولینز کا آسانی سے حساب لگا سکتے ہیں تو فرض کیجئے کہ یہ کرکٹ کا گیند ہے جو کسی سمت دو میٹر فی سیکنڈ کے حساب سے چل رہا ہے اس کا وزن آدھا کلوگرام ہے لہٰذا لیمڈا ایچ بٹا پی ہوگا اور لانکس کانسٹنٹ ہی کی قیمت ملتی ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی چھوٹا ہے چھوٹے سے مراد یہ کہ ایک ایٹم کا سائز تقریبا دس طاقت منفی دس میٹر ہوتا ہے لہٰذا یہ اس سے بہت بہت چھوٹا ہے اور اسی واسطے ہمیں یہاں کوانٹم میکینکس کی کوئی ضرورت ہی نہیں پڑ سکتی اس کے برعکس ایک ایسا الیکٹرون لیجئے جس کی ہر کی توانائی پچاس الیکٹرون وولڈ کے برابر ہے ہر کی توانائی یعنی کینیٹک انرجی پی کا مربع ہے بٹا دو ماس یہ ماس الیکٹرون کا ماس ہے پی کی جگہ پر آپ ایچ بٹا لیمڈا لگائیں تو یہاں سے پھر لیمڈا کی قیمت نکلتی ہے بٹا سکوئی روٹ ٹو ماس اف الیکٹرون کینیٹک انرجی اف الیکٹرون یہاں پر آپ ماس اور کینیٹک انرجی کی قیمتیں لگائیں تو یہ تقریبا دس طاقت منفی دس میٹر بنتا ہے یعنی کہ یہ ایک ایٹم کے سائز کے برابر ہے اس ویولیند لیمڈا کے کیا معنی ہیں یہ وہ فاصلہ ہے جو یہاں سے یہاں تک کا ہے اب دو لہریں لیجئے جہاں یہ منفی قیمت رکھتا ہے وہاں پر یہ مصبت قیمت رکھتا ہے اور یہاں منفی مصبت لہٰذا یہ ایک دوسرے کو ختم کرتی ہیں اس کے برعکس یہ دو موجیں ایک دوسرے کی طاقت بڑھاتی ہیں اس کو کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس کہتے ہیں اس کو ڈسٹرکٹیو انٹرفیرنس تو ڈسٹرکٹیو سے صفر بنتا ہے جبکہ یہاں طاقت دو گنی ہو جاتی ہے اور اگر آپ اس کا مربع لیں تو پھر چار گنی اب یہ دو شگافے لیں ایک یہاں پر اور ایک یہاں پر دونوں شگافوں سے لہریں نکلتی ہیں اور یہ ان ان جگہوں پر یہاں 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 وغیرہ یہاں ان کا ایمپلیٹیوڈ دو گنی ہو جاتا ہے اور ایمپلیٹیوڈ کا مربع چار گنی لہٰذا ان ان دیکھا گیا کہ الیکٹرون کی لہریں آپس میں انٹرفیئر کرتی ہیں اس سے پھر دیبرولی کے مفروض اس کے ہائپوتہسز کو تقویت ملی تھی وانٹم میکینکس کی اصل کہانی تو ویو فنکشن سے شروع ہوتی ہے سائی سائی وہ فنکشن ہے جس کا انحصار پارٹیکل کی پوزیشن ایکس کی اوپر ہے اور یہ ویو فنکشن مختلف وقتوں پر مختلف قیمت رکھ سکتا ہے اس ویو فنکشن سے ہم مختلف قسم کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں مختلف آپریٹرز کی مدد سے مگر آپریٹرز تک پہنچنے سے پہلے مجھے اوبزروبلز کی بات کرنی ہے اوبزروبل اوش ہے کو کہتے ہیں جسے ہم ناپ سکتے ہیں جس کی پیمائش ہو سکتی ہے مثال کے طور پر یہ کہاں پر ہے اس کی پوزیشن یہ کس سمت اور کس رفتار سے حرکت کر رہا ہے مومنٹم اگر دو سے زیادہ جہتے ہوں تو پھر انگلر مومنٹم کی بات ہو سکتی ہے اور پھر اس ذرے کی انرجی وغیرہ وغیرہ ویو فنکشن کے اندر اگرچہ تمام تر معلومات اس ذرے سے متعلق موجود ہیں لیکن سائے خود دیکھا نہیں جا سکتا یہ اوبزروبل نہیں ہے اس کا مشاہدہ نہیں کیا جا سکتا البتہ سائے کے میگنیٹیوڈ کا مربع اوبزروبل ہے اس لیے کہ اگر اس کو آپ ڈی ایکس سے ضرب دیں یہاں پر تو پھر یہ سائے سکوئر ڈی ایکس وہ امکان بنتا ہے کہ ضررہ ایکس اور ایکس پلس ڈی ایکس کے درمیان پایا جائے گا اگر ہم سائے سے کسی خاص اوبزروبل کے بارے میں جاننا متعلق آپریٹر کونسا ہے کیا ہے کوانٹم میکینکس میں ہر وہ چیز جسے ہم دیکھ سکتے ہیں جسے ہم ناب سکتے ہیں اس سے متعلق ایک آپریٹر ہوتا ہے وہ آپریٹر اس خاص اوبزروبل سے منسلک ہے ہر آپریٹر کی پیچان یہ ہے کہ وہ کسی فنکشن کے اوپر عمل کرتا ہے مثال کے طور پر اگر کوئی آپریٹر او ہو اس او کی اوپر ہم نے ایک چھوٹی سی ٹوپی رکھی ہوئی ہے یہ نشائندہ ہی کرتا ہے کہ یہ آپریٹر ہے اور یہ آپریٹر کسی فنکشن کی اوپر عمل کرتا ہے یہاں پر فنکشن آف x ہے جس کے نتیجے میں کوئی دوسرا وجہ سے ایک دوسرا فنکشن بنا سائی پرائیم تو یہاں پر یہ نشان آپ کو بتاتا ہے کہ سائی اور سائی پرائیم ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتے ہیں یہ آپریٹر ہر فنکشن کو تین x سے ضرب دیتا ہے تو مثال کے طور پر اگر سائی آف x سائن x بٹا x ہو جب o سائی کیو پر عمل کرے گا تو سائن x بٹا x کو تین x سے ضرب دے گا اور اس کے نتیجہ میں تین سائن x بنا لہٰذا یہ سائی ہے اور یہ سائی پرائیم ہے یہ آپریٹر تو بہت ہی سادہ تھا اسے ہم ملٹیپلکیٹیو آپریٹر کہتے ہیں لیکن یہ اپریٹر ہے تو یہاں o hat d by dx ہے جب d by dx سائی x کیو پر عمل کرے گا اس کے نتیجے میں دو سائن x کو سائن x بنتا ہے لہٰذا یہاں پر آپ کا سائی پرائیم یعنی کہ یہ 2 سائن x کو سائن x ہے آپریٹر کی انگنت مثالیں بنائی جا سکتی ہیں مثلا یہ 2 x جمع h bar divided by i d by dx اب یہ h bar بٹا i ایک مستقل عادد ہے constant ہے اس کی اہمیت کا ہمیں بعد میں پتا چلے گا یہ first order differential operator ہے یہاں ایک ہی differentiation ہے لیکن ادھر second order differential operator ہے یہ operator کسی function کو دو دفعہ differentiate کرتا ہے پھر ان کی ہم مختلف linear combinations بنا سکتے ہیں مثال کے طور پر یہ جو آپ کے سامنے ہے یہ second order differential operator بنتا ہے یہاں دو differentiation ہے یہاں ایک ہے اور پھر یہاں multiplicative operator ہے 2x منفی 3 جیسا کہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں ہر observable سے منسلک ایک operator ہوتا ہے تو مثال کے طور پر position operator لیجئے position جس کو ہم x کہتے ہیں یہ ایک classical quantity ہے اس سے منسلک operator ہے quantum operator آپ کہہ لیجئے تو اس کے اوپر یہ چھوٹی سی ٹوپی لگی ہوئی ہے position کے لیے operator اور variable میں فرق نہیں ہے اس کو ہم position representation کہتے ہیں البتہ جو classical momentum ہے جسے ہم p کہتے ہیں اس سے جو منسلک quantum operator بنتا ہے جس کے اوپر ٹوپی لگی ہوئی ہے یہ ایک differential operator ہے h bar i d by dx یہ کیوں اس کی دلیل میں تھوڑی دیر بعد آپ کو بتاؤں گا اور یہی بات میں energy کے بارے میں بعد میں سمجھاؤں گا لیکن مختصر یہ کہ اگر یہ classical energy ہے تو اس سے منسلک energy operator ہے جو i h bar d by dt ہے فرق یاد رکھئے گا یہ i اوپر ہے یہ i نیچے ہے اور میں یہ بات پھر دور آنگا کہ p اور e کی ایسی شکلیں کیوں ہیں یہ بس تھوڑی ہی دیر بعد ہمیں سمجھ میں آئے گی ایک جہت سے دو جہت وں میں جانا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے تو اگر x y ہے تو momentum operator d by dx اور d by dy ہوگا اگر تین dimensions ہوں x y z تو تین momentum components ہوں گے اور momentum operator میں d by dx d by dy d by dz آئے گا اس کو بعض دفعہ ہم چھوٹا کر کے یوں لکھتے ہیں یہ del operator ہے اور اس لیے تین جہتوں میں تین dimensions میں momentum operator کی شکل یہ بنتی ہے h bar i gradient operator جب کوئی operator o psi کی اوپر عمل کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں پھر سے psi بنتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ psi آئی آئیگن فنکشن ہے آئیگن فنکشن جرمن زبان کا ایک لفظ ہے اور اس کا مطلب یہاں سے واضح ہے o operator o دیکھیں اس کی اوپر چھوٹی سی ٹوپی لگی ہوئی ہے جب psi کی اوپر عمل کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہی سائے بنتا ہے صرف وہ خاص فنکشن جو یہاں پر بھی ہیں اور یہاں پر بھی ہیں آئیگن فنکشن کہلا سکتے ہیں اس کے آگے کوئی سا عدد ہوگا مستقل عدد ہوگا اس کو ہم آئیگن ویلیو کہتے ہیں یہ ایک نمبر ہے اور یہ o کا آئیگن ویلیو کہلاتا ہے آئیگن فنکشن اور آئیگن ویلیوز کوانٹم میکینکس میں بنیادی اہمیت کے حامل ہیں مثلا اگر کسی پارٹیکل کی پوزیشن کی پہمائش کی جائے تو آپ کو صرف وہی پوزیشن ملیں گی جو پوزیشن آپریٹر کے آئیگن ویلیوز ہیں اور اگر آپ اس ذرے کے مومنٹم کو نابتے ہیں تو اس پہمائش کے نتیجے میں صرف مومنٹم آپریٹر کی آئیگن ویلیوز ہی مل سکتی ہیں اسی طرح انرجی کی پہمائش پر ہیملٹونین آپریٹر کی آئیگن ویلیوز ملیں گی یہی بات اینگلر مومنٹم کی اوپر صادق آتی ہے یعنی کہ اینگلر مومنٹم آپریٹر کی آئیگن جا سکتے ہیں غرض یہ کہ اگر آپ کسی بھی اوبزروبل کی پہمائش کریں تو اس پہمائش کے نتیجے میں آپ کو صرف اس سے منسلک آپریٹر کی آئیگن ویلیوز ہی مل سکتی ہیں لیکن یہ تو صرف چند آپریٹر تھے اور بہت سے دوسرے آپریٹر ہیں جو ان سے بنائے جا سکتے ہیں لہٰذا سادہ آپریٹر سے ہم دوسرے آپریٹر تک پہنچ سکتے ہیں مثال کے طور پر ہر کی توانائی لیجیے آپ جانتے ہیں کہ ایک ذرہ جب حرکت کرتا ہے تو اس کی کینیٹک انرجی تی پی کا مربع بٹا دو ایم ہے اور کوانٹم میکینیکس میں اس سے منسلک ایک آپریٹر ہے کوانٹم آپریٹر ہے جس میں فرق صرف یہ ہے کہ جہاں پی ہے وہاں پی آپریٹر ہے اس کی اوپر چھوٹی سی ٹوپی ہے پی چونکہ ایچ بار بٹا آئے ڈی بائی ڈی ایکس ہے تو اس کا مربع لینے سے یہ بن گیا ایچ بار سکویٹ بٹا ٹو ایم اور یہاں سیکنڈ ڈیریوٹیو آپریٹر آیا یہاں پارشل ڈیریوٹیو سے مراد یہ کہ آپ صرف ایکس پر ڈیفرینشیٹ کریں ٹی کو نہیں چھیڑیں گے ایک اور آپریٹر اینگلر مومنٹم کا ہے یہ آپ جانتے ہیں کہ دو جہتوں میں یا تین جہتوں میں اینگلر آر کروس پی ہے لیکن دونوں آپریٹرز ہیں یہاں ٹو پی اور یہاں ٹو پی اور اگر آپ پی کو گریڈینٹ آپریٹر کی شکل میں لکھیں تو یہ آر کروس گریڈینٹ بنتا ہے اگر کائنیٹک اور پوٹینشل اینرڈی کی جمع لی جائے یعنی کہ اگر ہیمیلٹونین بنایا جائے ہیمیلٹونین کائنیٹک اینرڈی اور پوٹینشل اینرڈی کی جمع ہے تو اس سے منسلک کوانٹم آپریٹر اس پر آپ کو صرف یہ ٹوپی لگانے کی ضرورت ہے اور یہاں اسی طرح سے پی کا مربع بٹا دو ایم ہے لیکن اس پر ٹوپی لگی ہے یہاں پر بھی آپ ٹوپی لگا سکتے تھے ایکس میں لیکن ایکس اور ایکس ٹوپی میں کوئی فرق نہیں پوزیشن ریپریزنٹیشن میں اور اگر پی کو کھولا جائے یعنی کہ پی ایچ بار بٹا آئے دی بائی ڈی ایکس ہے تو پھر ہم اس کو یوں لکھ سکتے ہیں یہ کائنیٹک شروڈنگر ایکویشن تک پہنچ سکتے ہیں شروڈنگر ایکویشن کی کوانٹم میکینکس میں وہ حیثیت ہے جو نیوٹن کے قانون کی حیثیت کلیسیکل میکینکس میں ہے اور جس طرح سے کلیسیکل میکینکس میں نیوٹن کا قانون کسی دوسرے قانون سے ماخوز نہیں کیا جا سکتا ڈیرائیو نہیں کیا جا سکتا اسی طرح شروڈنگر کی ایکویشن بھی کسی زیادہ بنیادی اوصولوں سے اخذ نہیں کی جا سکتی ہے پھر بھی ہم اس کو کسی حد تک سمجھ سکتے ہیں تو چلیے سب سے پہلے ہیمیلٹونین آپریٹر پر دوبارہ ایک نظر ڈالیں ہیمیلٹونین آپریٹر کے دو حصے ہیں کائنیٹک اینرڈی اور پوٹینشل اینرڈی تو یہ سمجھ لیجے کہ ہیمیلٹونین ایک ضررے کی کل اینرڈی ہے دوسری طرف آپ نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اینرڈی آپریٹر ٹوٹل اینرڈی آپریٹر کو یہ شکل دی گئی تھی ایچ یہ ہوئے کہ یہ دونوں آپریٹر دراصل برابر ہیں اور چونکہ آپریٹر کو کسی فنکشن کی اوپر عمل کرنا ضروری ہے وہ فنکشن سائی ہے اور سائی کا انحصار ایکس اور ٹی کی اوپر ہے لہذا اگر یہ دونوں آپریٹر برابر ہیں تو یہ سائی پہ جب عمل کریں پھر بھی یہ برابر ہی رہیں گے تو ایچ سائی کوئی فنکشن ہے اور ای سائی کوئی دوسرا فنکشن ہے ان دونوں کی مساوات شروڈنگر ایکویزن کہلاتی ہے ہاں اگر آپ ایچ کی جگہ کی نیتی اینرڈی آپریٹر جمع پوٹینشل اینرڈی آپریٹر لکھیں اور ای کی جگہ پر یہ ٹائم ڈیریویٹی لکھا جائے تو پھر یہ مکمل شروڈنگر ایکویزن آپ کے سامنے آ جاتی ہے اور یہ بہت ہی مشہور ایکویزن ہے اس کے اندر بہت طاقت چھپی ہوئی ہے میں پھر یہ بات کہوں گا کہ ہم نے اسے ڈیرائیو نہیں کیا بس اس کی طرف تھا جس میں ڈی بائی ڈی ایکس ہے اور ہم نے انرجی آپریٹر کو یہ لیا ہوا ہے اب اس کے پیچھے کیا منطق ہے ایسے کیوں کیا گیا ہے وقت کی کمی کے باعث ہمیں یہ پھر اگلے لیکچر میں کرنا ہوگا وہاں کئی مثالوں سے یہ ثابت کیا جائے گا کہ پی اور ای کی یہ شکلیں این وہ ہیں جو کلیسیکل میکینکس اور کوانٹم میکینکس میں مطابقت پیدا کرتی ہیں